اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ بزنس اب سال دوہزار بیس کے اختتام میں نائن زیرو کی فگر رکھنے والا شیبہ انو جو آج آپ کو فور زیرو ٹوینٹی کی سچویشن میں بائے کرنے کو مل رہا ہے پھر بھی آپ لوگوں کے ذن میں ایک بات آتی ہے کہ مارکٹ کریش کر جاتی ہے سبھی کوئن سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ پلیس کی طرف جاتے ہیں لیکن شیبہ انو ریکاور نہیں کر رہا تو دوستو کونسی ایسی وجہات ہیں جس کی وجہ سے شیبہ انو اس وقت کسی تردد کا شکار ہے اور ریکاور کرتا دکھائی نہیں دے رہا اور اگر یہ ریکاور کرتا ہے تو کن اہم چیزوں کی ضرورت ہوگی کیونکہ چودہ فروری بھی جو اس کا سب سے اہم برن ہے وہ آنے والا ہے اور ہم نے کیا دکھانا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں کہ کیا ہوگا شیبہ انو کا سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کہ اگر آپ آج اس میں بالفرز ایزا بگنر اینٹری لیتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کو فالو کرنا ہوگا اور ساتھ آپ سے کچھ نیوز بھی میں شیئر کروں گا ویڈیو کے میڈ میں جا کر جو بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہیں اگر آپ شیبہ انو کے بہت ہی اہم انویسٹر ہیں اور رہی بات ایک سوال ہم سے بار بار پوچھنے کو ملتا ہے کہ مارکٹ کے کریش کرنے کا شیبہ انو سے کیا تعلق ہے تو دوستو اس کا جواب میں آپ کو یہی پر دے دوں کہ میں بارہا آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ بٹکوائن is the father figure of all coin تو بٹکوائن جب جب ڈسٹرب ہوگا میم کوائنز کو اس کی ضرب ہر صورت آم کوائنز کی نسبت زیادہ لگتی ہے کیونکہ میم کوائنز میں ویلیبل ہوتے ہیں آم روٹین کی نسبت زیرو زیادہ اویسلی جب آپ کو چام کریٹ کیا جاتا ہے جیسے ابھی بیبی ڈوج کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت بھی بیبی ڈوج کی جگہ پہ اگر ہم شیبہ انو کو رکھ کر دیکھیں تو آج سے تقریبا پونے دو سال پہلے شیبہ انو نائن زیرو لے کر مارکٹ میں آیا تھا اور آج بیبی ڈوج کی اگزیکٹلی وہی صورتحال ہے تو جن کے زیرو آرڈی زیادہ ہوں ان کو ضرب بھی زیادہ لگتی ہے اور یہ آپ کو پروفٹ بھی زیادہ دیتے ہیں تو دوستو اب بینہ تیر کیے بڑھتے ہیں شیبہ انو کے سپورٹ اور ریزسٹنس لیول کی طرف اور آپ کو میں بتانے والا ہوں کینڈل چارٹ پر لجا کر کہ اب ہمارے ساتھ شیبہ انو کو لے کر کہ کیا صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ ہمیں اب پروفٹ کیسے دے گا اگر ہم نے اس میں انٹری لینی ہے تو دوستو اس میں کوئی دو رہا نہیں ہے کہ شیبہ انو اپنے پرائس کبھی بھی ڈبل کر سکتا ہے لیٹس پوز اگر آپ اس کے اولڈ بائر ہیں تو یقیناً آپ نے شیبہ انو کو مہنگے دامو خرید دیا ہوگا مثلا مان لے کہ آپ نے فور زیرو فورٹی میں فور زیرو تھرٹی فائیب میں یا فور زیرو ففٹی میں بھی بائے کیا ہو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ گینر کوئنز میں انکلوڈ ہو کر جمپ مار کے فس جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگر ایک فریش مائنڈ کے ساتھ آپ بالکل شیبہ انو کو دیکھیں تو یہ آج بھی گروہ کرنے والے اور پاپولر ہونے والے کوئن میں سے ایک واحد میم کوئن ہے جو بہت تیزی سے اپنے تمام ریکارڈ توڑ کر ہائی لیول پہ پہنچ کے ریکمت پھر سے لوگ کی جانے میں آگیا اگر ہم بات کریں پچھلے چھ ماہ پہلے کی تو یہ فور زیرو ایٹی کا ہائی لگا کر لوگوں کو لاکھوں ربو کا پروفٹ دینے کے بعد ایک مرتبہ ڈاؤن سائٹ پہ آ گیا اب بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت شیبہ انو کو لے کر یہ بات ہو رہی ہے کہ شیبہ انو پرائز کو ڈبل اف شیبہ بریک دس ریزنس لیول اب یہ ریزنس لیول کیا ہے یہ تو میں ابھی آپ کو کینڈل چارٹ پہ لے کر جا کر بتانے ہی والا ہوں تو ذہن میں رکھئے گا کہ آج ہمیں یہ فور زیرو ٹوئنٹی پہ بائے کرنے کو مل رہا ہے جب لاسٹ مارکٹ کریش ہوئی تقریباً پندرہ دن پہلے تو شیبہ انو نوربل ہی آپ کو فور زیرو تھرٹی فائف اور فور زیرو تھرٹی ایڈ پہ بھی ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن آج کیونکہ چودہ فروری آنے کو ہے تو ذہن میں رکھئے گا بہت ضروری ہوگا کہ شیبہ انو کا جو رزیسٹنس لیول ہے وہ برقرار رہ سکے یعنی کہ وہ اس سے نیچے نہ جائے اگر وہ اپنے رزیسٹنس لیول کو بھی کروز کر جاتا ہے تو یہ بند سپوائل بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک منٹ کے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ اگر وہ اپنا رزیسٹنس لیول کروز کر کے سپورٹ لیول سے بھی آگے چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بوم دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس رزیسٹنس لیول میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صورت شیبہ انو کو اپنے ٹائم پر اپنی جگہ پر کھڑے رہنا چاہیے اور آپ بڑھتے ہیں جلدی سے اس کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ میں آپ کو کلیرلی ایک ویجن ایک تصویر دکھا سکو سو ڈیر ویورز آپ کے لیے میں نے ون منت کا چارٹ اوپن کر لی ہے شیبہ انو کا اگر آپ فریشلی انٹری لینا چاہتے ہیں تو بھی میں آپ کو اس میں آج اس کا سپورٹ لیول اور انٹری کا جو ٹائم فریم ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں بات کرتے ہیں ون منت اگو کی اٹھائیس دن پہلے یہ آپ کو فور زیرو تھرڈی فائیف پہ ویلیبل تھا نورملی ٹریڈ کر رہا تھا اور اس درمیان اگر کوئی اس کا برن آتا تو ڈیفینٹی یہ پلس کا شکار دکھائی دیتا اور آپ لوگوں کو بہت اچھا پروفٹ دیکھنے کو ملتا جب لوگوں نے شیبہ انہوں میں انٹری لی تو یہ گین کر رہا تھا اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے اسے تین سال پانچ سال کے لیے بائے کیا اچانک سے لوگوں کے اندر ایک تردد بیدا ہو گیا کہ نہیں اس میں ہم نے اب شورٹ ام کے لیے کام کرنا ہے تو ذہن میں رکھے گا کہ کوئی بھی میم کوئن شورٹ ام کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتا ہو تو وہ اس کی کوئی خاص حاصیت ایسی دیکھنے کو آ جاتی ہے سامنے کہ جب نیوزز ڈیریکٹ اس کو ایفیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس منت کے اختتام تک یعنی کہ جنوری کیونکہ آج کمپلیٹ ہو رہا ہے تو ون منت سے کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ آج شیبہ انہوں اپنی لویسٹ لیول پہ آ چکا ہے فور زیرو ٹوینٹی پہ اور جب مارکٹ بیرلی کریش ہوئی تو یہ فور زیرو سکسٹین پہ بھی دیکھنے کو ملا اور بہت سے لوگوں نے فور زیرو سکسٹین پہ بائے کر کے فور زیرو ٹوینٹی ٹو پہ سیل کر دیا ہے مطلب فائیونڈر ڈالر کا تھاؤزنڈ ڈالر کا اب یہ ہوتا ہے اپنا ایک مائنسیٹ کے جب لوگ اس میں ٹریڈ کر کے نکل جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اگر اس میں اینٹری لینی ہے یا اسے پانچ سال کے لیے رکھ چھوڑا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ اینٹری لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فور زیرو ففٹین میں ہی اس میں اینٹری لیں اور اگر برن ایفیکٹ کرتا ہے جو کہ کرنا چاہیے بھی تو آپ صرف فور زیرو ففٹین کے سپورٹ لیول کو ہی اگر آپ کیش کر لیتے ہیں تو آپ اس میں بہت زیادہ پروفٹ گین کر سکتے ہیں اچھا اب اب ان کے لیے بات کرتے ہیں جو پہلے سے اس میں فسے ہوئے ہیں اور فور زیرو ایٹی فور زیرو سیونٹی میں اینٹری لے چکے ہیں ان کے لیے یہ برن کیا خوشحبری لے کر آ سکتا ہے اس کا ذکر میں آپ کو ٹریڈنگ ویو کے اوپر لے کر جا کر کرنے والا ہوں سو فرنڈز یہ پیج جو ٹریڈنگ ویو کا میں نے اوپن کیا ہے اب میں نے یہ ویڈیو کا وہ والا پارٹ شروع کر دیا ہے جو بگنرز کے لیے نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے سے انویسٹ کر چکے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں آل ٹائم ہائی کی شیبہ انوکی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اس کا فور زیرو ایٹی تھا اور آج یہ ہمیں ٹریڈنگ ویو کے اکارڈنگ ہمیں کینڈز بتا رہی ہیں کہ یہ اس وقت تقریباً پچھلے دس دن سے فور زیرو ایٹی پہ ٹریڈ ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے صورتحال کے اکارڈنگ یہ کبھی بھی کسی وقت فور زیرو ایٹی پہ آپ لوگوں کو بائی کرنے میں مل سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہاں سے کوئی اتنی بڑی کینڈل بھی یہاں سے جو ہے سوئنگ کر کے آپ کو اتنا بڑا لیول عبور کرتی دکھائی دے رہی ہے تو اس کی پوسیبلیٹی ہے کیسے میں بتاتا ہوں کہ اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں جس ٹرینڈ کی تو یہ اس کا لاس ریزسٹنس لیول تھا اور آج بھی ہم اس کی سمت میں دیکھیں تو یہی پہ کھڑے ہیں جب یہاں سے مارکٹ نے لاس ٹائم ہائٹ پکڑی تو فور زیرو سے فور زیرو ٹوینٹی فائف سے ہائٹ پکڑی تھی پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس برن کو لے کر کے وہ یہ ہے کہ آج بھی مارکٹ فور زیرو ٹوینٹی فور زیرو ٹوینٹی ٹو پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اگزیکٹلی اگر ہم اسے ٹرینڈ ریورسل کہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں سے ایک بڑی گرین کینڈل نے سونگ پکڑی اور وہ اس کو لے کر کے گیا فور زیرو ایٹی پہ تو دوستو اگزیکٹلی اتنے ہی چانس آج بھی موجود ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر کہ آج شیبائنو کہاں پہ ہمیں بائے کرنے کو مل رہا ہے اگزیکٹلی وہاں پہ جہاں پہ اگست دوہزار اکیس میں تھا اور آج جنوری کے اختتام پہ بھی وہی پہ ہیں یعنی کہ لوگوں کو اس میں اچھا خاصا بوم ملا لوگوں نے ارننگ کی اور میں سمٹائم ایسے کہتا ہوتا ہوں شیبائنو کے بارے میں کہ یہ ایک کائنڈ آف بی ٹی سی ہے کن لوگوں کا نورمل جیو رکھنے والوں کے لیے یہ بٹکوائن ہے میرا ایسا پرسنلی بھی ماننا ہے کیونکہ جب بھی میں نے اس میں ارننگ کی میرے ارننگ کرنے کا ایک مائنڈ سیٹ بلکل ڈیفرنٹ تھا جو لوگ بہت ہی کم سمجھ پاتے ہیں لیکن اس بیچ دوستو خطرے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم یہاں پر اس وقت رزسٹنس لیول دیکھ رہے ہیں شیبہ اینو کا اس برن تک یہاں پر کھڑے رہنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ چھ سات ماہ پہلے شیبہ اینو فور زیرو ٹرینٹی فائیب پہ ہی تھا یہی اس کا رزسٹنس لیول تھا تو آپ کو ہائٹ ملی دیکھنے کو لیکن اس وقت شیبہ اینو ایک بہت ہی زیادہ تردد کا شکار ہو چکا ہے اور ایک ایسے سرکل میں انٹر ہو چکا ہے کہ یہاں سے اگر شیبہ اینو گرتا ہے تو یہ اگزیکلی فور زیرو فیفٹین اور فور زیرو ٹویلف تک جا سکتا ہے اور اگر یہاں پر چلا گیا تو برن اس کے درمیان ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ پھر ایک مرتبہ اپنے آپ کو ریورس کر لے گا اور فور زیرو ٹرینٹی پہ ہی آ جائے گا یا فور زیرو ٹرینٹی فائی پہ تو ان لوگوں کے لیے تو اس میں پروفٹ پھر دیکھنے کو نہیں رہے گا جنہوں نے اوریڈی بائن کر رکھی گیا ذہن میں رکھے گا لیکن جنہوں نے نیولی انٹری لی ہوگی بلکل فریشلی وہ اس میں ضرور ان کر لیں گے تو اگر آپ نے ہولڈ کرتے وقت بائی کرتے وقت اپنا مائنٹ رکھا تھا کہ آپ نے تین یا چار سال کے لیے شیبہ اینو بائی کیا تھا تو آپ اپنے ذہن پہ قائم رہیں یقین رکھیں کہ شیبہ اینو آپ کو آنے والے دنوں میں کہ میں کن کے لیے بات کر رہا ہوں جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے بائی کیا تھا لانگ ٹرم کے لیے شیبہ اینو آپ کو ضرور بہت اچھا پروفٹ دے گا اور اس کا جو برن کا سلسلہ ہے وہ تو چالی رہا ہے اور کسی بھی وقت یہ برن آرڈ یوزرز کو مطبق آرڈ ہولڈرز کو بھی یہاں سے ایک ٹرینڈ ریورسل کی جو ایک کینڈل ہے بنتی ہوئی دکھائی دے سکتا ہے اور آپ اس مارکٹ میں اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اور ذہن میں رکھئے گا بھولیے گامت کہ بی ٹی سی آرڈی کریش ہے سینٹیس سے سینٹیس پانچ سو تک ٹریڈ ہو رہا ہے آج بی ٹی سی اپنی آل ٹائم فیفٹی پرسنٹ آف پہ آیا ہوا ہے کہ ایک ٹائم تھا جب بی ٹی سی سکسٹین نائن تھاؤزنڈ پہ تھا آج مارکٹ ریکور کرتی ہے بی ٹی سی کے بارے میں کوئی ایسی خبر آتی ہے تو شیبہ اینو بھی چمک سکتا ہے تو شیبہ اینو کے ہر لحاظ سے گرو آپ کرنے کے چانسز یہاں پہ وجود ہیں تو دوستو ہوفیلی آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی ویڈیو پسند دائی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بلے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ